بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو تو ویورز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں چکن تکہ بریانی کی ریسپی یہ بہت ہی بہت دار بریانی بن کر تیار ہوتی ہے تو اس کو بنانے میں بھی ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے تو آپ نے ویڈیو فل واش کرنی ہے اور اگر آپ نے اس کو بنانا ہے تو آپ نے ہر چیز کو سٹیپ آر سٹیپ فالو کرنے تو آپ کی بریانی بھی بہت ہی بہت دار اور پرفیکٹ تیار ہوگی تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی تو چکن تکہ بریانی بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے چکن تکہ ریڈی کرنا ہے تو یہ ہیں وہ انگریڈنٹ جن سے میں چکن تکہ ریڈی کروں گی تو میں آپ کو سٹیپ آر سٹیپ بتاتی ہوں یہاں پر ویورز میں نے تقریباً 700 گرام چکن لی ہے آپ چاہیں تو بون لیس بھی لے لیں اور سپائسز میں ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور یہ ہے ویورز لال مچ پاوڈر ٹیر چمچ اور ساتھ ہی یہ ہے دھنیا پاوڈر ٹیر چمچ اور نمک ہم ٹیس کے گارڈنگ ڈالیں گے اور یہ ہے ویورز پپریکا پاوڈر اور ساتھ ہی میں لیا ہے تقریباً دو چمچ لہسین ادھرک کا پیسٹ اور یہ ہے دو چمچ کوکنگ آئل اور دو چمچ سرکہ اور سموگ لگانے کے لیے ویورز میں لیا ہے کوئلے کا ایک ٹکڑا اور تھوڑا سا فوئل یہاں پا میں نے ایک باول لے لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں ڈال لوں گی سرکہ اور اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں گی لہسین ادھرک کا پیسٹ اور ساتھ ہی نمک اور نمک کے بعد ویورز میں اس میں ڈال لوں گی باقی سارے سپائسز بھی اور ان سب چیزوں کو میں اس میں ایڈ کرنے کے بعد بہت اچھا سی مکس کر لوں گی اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس پیٹر کو بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے یہ تھوڑا گھاڑا ہی رہنے دن ہے تاکہ چکن کے ساتھ یہ بہت اچھے سے لگ جائے اور ضائع بھی نہ ہو تو یہاں پر میں اس میں آپ ڈال لوں گی چکن اور چکن ڈال کے میں اس کو بہت اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ جو سارا مسالہ ہے وہ چکن میں اچھے سے لگ جائے اور مکس کرنے کے بعد ویورز میں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے تک میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ میرینیشن سے ویورز چکن کے اندر بہت زبدرز ٹیسٹ آتا ہے اور یہ بہت جوسی تیار ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے میرینیشن کا تو آپ اسے فوراں گھنٹے کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن میں اسے آدھے گھنٹے میرینیٹ کروں گی تو چکن کو مسالہ بہت اچھے سے لگ چکا ہے یہ دیکھیں اب میں اسے تقریباً کور گھنٹے کے لیے یہاں پر ویورز میں نے ایک کڑھائی میڈیوم فلیم پر رکھ دی ہے اور چکن کو تقریباً آدھے گھنٹے 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 چکا ہے اب میں بغیر آئل کے ہی چکن کو کڑھائی میں ڈال لوں گی اور آہستہ آہستہ چمچ ہلاتی رہوں گی اور میڈیوم فلیم پر اس کی سائیڈیں تھوڑی دی چینج کرتے جاؤں گی اور اسے ڈھک کر تقریباً 20 میٹ تک کک کروں گی کیونکہ یہ چکن پانی چھوڑ دے گی اور اس میں یہ گل بھی جائے گی تو تقریباً 20 میٹ گزر چکے ہیں چکن جو ہے وہ بلکل پکے یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے اور وہ تو ماشاء اللہ بہت اچھی آ رہی ہے تو اب جو ہماری چکن ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو اب ہم کیا کریں گے آپ ہم اس سے سموگ لگائیں گے تو سموگ کیلی ویورز میں اس میں سب سے پہلے فوائل رکھ دوں گی اور اس کے اوپر میں رکھوں گی کوئلہ کوئلے کو میں نے گرم کر لیا تھا اور اس کے اوپر میں آدھی چمچ کوکنگ آئیڈ ڈال لوں گی اور اسے فوراں کور کر دوں گی اور تب تک اس سے سموگ لگاؤں گی جب تک کہ اس کا دھوہ آنا بند نہیں ہو جاتا تو سموگ لگ چکے چکن کو تو ہم فوائل اور کوئلہ نکال لیں گے تو خوشبوہ بہت زبردست آ رہی ہے تو چکن تکہ جو ہے ہمارا وہ یہ دیکھیں ایک دم ریڈی ہو گے ہم اس سے کور کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے تو اب ویورز میں کروں گی مسالے کی تیاری جس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہئے ہیں ان میں میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور دو ٹیمارٹر لی ہے اور ساتھ میں لی ہے ایک کپ کوکنگ آئل اور ایک کپ دہی اور سپائس میں ویورز میں نے لی ہے ڈریڈ چمل لار مرچ پاوڈر ایک چمچ حلدی اور دھنیا پاوڈر ڈریڈ چمچ اور نمک ہم ٹیس کے کورڈنگ ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے کڑائے کزولے پر رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پر اور اس میں ڈال لی ہے ایک کپ کوکنگ آئل اور اب اس میں ایڈ کرلوں گی پیار اور میری آپ تمام دیکھنے والے سے ریکویسٹ ہے اور جو میرے جیلبر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور پلیس فل ووچ کیا کریں اور پیاس کو ویورز میں براؤن کرلوں گی تو پیاس ہمارا براؤن چکا ہے اب اس میں میں ایڈ کرنے لگ ہوں ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر ایڈ کر کے میں ٹیمارٹروں کو سوفٹ کرلوں گی یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر میں ان میں سپائسٹ ایڈ کروں گی تو ٹیمارٹر دیکھیں بھی بس تھوڑے سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں میں ایڈ کرنے لگ ہوں سپائسٹ اور سپائسٹ ایڈ کرنے کے بعد میں ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کروں گی اور ٹیمارٹر مکمل گل چانے تک مسالے کو پکا لوں گی تو ہماری جو چکن تکا بریانی ہے وہ پکنے بہت ٹائم لیتی ہے تھوڑا کام زیادہ ہوتا ہے تھوڑا لمبا پروسس ہوتا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اب مسالہ جو ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے آئل الگ ہو چکا ہے تو اب اس میں میں ایڈ کر لوں گی ایک کپ دہی اور دہی کو ویورز میں ایڈ کرنے سے پہلے ملٹ کر لوں گی تاکہ یہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور ان سب چیزوں کو میں آپ تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکا لوں گی تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور یہ سب چیزیں آپ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہ پک کر تیار ہو جائے اور اس کو پکانے کے ساتھ جو مسالے میں تھوڑی بہت قصر رہ گے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ سب چیزیں اچھے سے گل کے بہت زبردست سا مسالہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں بھی ورز بہت ہی زبردست سا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر لوں گی چکن دکھر جو ہمیں تیار کیا تھا وہ اور چکن دکھر اس میں ایڈ کرنے کے بعد میں اسے بہت اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ جو مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ چکن کے اندر تک چلا جائے اور بہت اچھے سے چکن کو لگ جائے تو ہم نے دو سے تین منٹ تک خالی چمچ چلانی ہے اور پکانا بھی تقریبا دو سے تین منٹ تک ہی ہے کیونکہ چکن تو آر ریڈی گلی ہوئی ہے تو اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے میں تقریبا تین سے چار منٹ تک اسے ڈھک کر رکھ دوں گی ماشاءاللہ سے بیانی کا جو مسالہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں فلیم کو کر لوں گی آف اور اس کو کور کر کے سائٹ پر رکھ دوں گی اور ہم کریں گے نیکس ٹیپ کی تیاری یہاں پر ریورز میں لی ہیں ونکے جی بسمتی رائس اور کھڑے مسالوں میں سفیز زیرہ بادیان کا پھول بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور دارچینی لونگ کالی مرچیں اور ایک دیس پاتھ لیا ہے اور ساتھ ہی جائے گا نمک بھی وہ ہم دیس کے کورڈنگ ڈالیں گے اور چاولوں کو میں دھو کر تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی یہاں پر میں نے ایک پتیلے پانی چولے پر چڑھا دیا اور ساتھ ہی اس میں نمک اور کھڑے مسالی بھی ایٹ کر دیے اور جب یہ گرم ہو جائے گا تم اس میں چاول ایٹ کر لوں گی جو کھڑے مسال ہیں ہمارے انہیں ہم جب چاول بوائل ہو جائیں گے تو الگ کر لیں گے چاولوں میں سے تو یہ دیکھیں چاول ہمارے تقریبا بوائل ہو چکے ہیں صرف ایک کن ہی رہ گئی ہے اور اب ان چاولوں کو میں ایک چھنڈی میں ڈال کے ان کا پانی نچوڑ لوں گی یہاں پر میں نے تھوڑے سے ہرے مسائل لیا ہے ان کو میں لیئر میں یوز کروں گی اور ساتھ ہی میں لیا یلو فوڈ کلر اور یہاں پر اب ویورز ہم نے چاول چکن دی کا مسالہ اور جو ہرے مسال ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کرنا ہے اور دو لیئرز لگا لینے ہیں تو یہاں پر اب میں اس کے اوپر جو ہرے مسال ہیں وہ بھی ایٹ کر لوں گی اور جو آدھے بچے ہوئی چاول ہیں وہ اس کے پر ڈال لوں گی اور سیکنڈ لیئر بھی تیار کر لوں گی اور سیکنڈ لیئر بھی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اس کے پر ڈالوں گی فوڈ کلر اور اس کے بعد میں اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے دم لگا لوں گی دو لیورز اب میں اس کو دم پر رکھنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے 20 منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری بریانی بلکل ریڈی ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دی ہوں تو ماشاءاللہ سے زبردست ہماری جو چکن دکھا بریانی ہے وہ بلکل ریڈی ہے چاوال بھی بلکل نہیں چپکے ہیں اور خوشبو تو بہت اچھی آرہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمر سے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ